اسلام علیکم دستو امید کرتا ہوں فٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹنل کے فارمرز کچھ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے جو کھیرے کی جو فصل ہے اس میں فروٹ جائنا ووڈی شیپ ہو رہا ہے وہ شیپ چینج کر رہا ہے آپ کو تصویر نظر آ رہے ہوگی اس طرح کی شیپس آ رہی ہیں اگر آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ آ رہے ہیں تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس ان وجوہات کو جانیں گے تاکہ آپ کے ان مسائل کا حال نکلیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں اور سب دوستیوں ریکویسٹ ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹنل کی فارمنگ کافی ایریاز میں ہوئی ہوئی ہے اور کھیرہ اس وقت اچھے پروڈکشن دے رہا ہے بہت ساری ایریاز میں اگر کسی فارمر کو یہ مسئلہ آ رہا ہے جو تصویر میں نظر آ رہا ہوا تو یہ ڈی شیپنگ ہے فروٹ اکثر ایسے کرتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں سب سے پہلی ریزن جو کھیرے میں یہ فروٹ ٹی شیپ ہوتا ہے جو شیپ چینج کرتا ہے اس کے پیچھے جو بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اکثر پور پولیمیشن کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے بات یہ اٹھتی ہے کہ پارتھینو کارپک ریٹیز موسٹی ٹرنل کے اندر گرین ٹرنل کے اندر انسیکنیٹ کے اندر یا اس کے اندر کاش کی جاتی ہیں اس کے اندر کیوں یہ مسئلہ آ آتا ہے وہاں تو پولینیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے اب یقین کیجئے جہاں بھی آپ سے سمجھتے ہیں کہ پارتھینو اس کو پولینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اس کو پولینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پولینیشن کی ضرورت کم ہوتی ہے ، لیکن ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کوئی ریزن بن جاتی ہے اس کی پولینیشن کیلئے کیا ریزن ہو سکتی ہے سمٹیمز تھریپس کا اٹیک ہو سکتا ہے کسی انسیک کا اٹیک ہو سکتا ہے جب پلانٹ سٹریس میں ہوتا ہے تو بھی وہ ایسا ریسپانس دیتا ہے اور فروٹ بی شیپ ہوتے ہیں تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے جب بہت زیادہ ٹھنڈ بڑھتی ہے تو بھی ایک ریزن بن سکتی ہے جب انٹرنل ٹنل کے اندر ہیٹ نہیں بن رہی ٹمپریچر نہیں بن رہا اندر ہیمیڈیٹی بن رہی ہے ٹمپریچر نہیں بن رہا اور باہر بہت زیادہ فروسٹنگ کنڈیشن ہے اور اندر ٹمپریچر گر رہا ہے تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے فروٹ بی شیپ ہوتا ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جی اس کے بعد ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ سمٹیمز فارمر پانی کی کمی کر دیتا ہے کھیرے کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی کھیرہ بھی شیپ ہو سکتا ہے اور ایک اور بڑی وجہ فروٹ کو فرٹیلائزر کی کمی کی وجہ سے نیوٹرنز کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے تو جو بڑے دو مسئلے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے وہ ایک پولنیشن ہے اور دوسرا جو ہے نیوٹرنز کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے سمٹائمز فارمرز خوراک کیرے کو خوراک کی بہت زیادہ ضرورت ہے جب ہم پارتینوں کی بات کرتے ہیں جب ہم ہائیبرٹ کیرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیرے میں خوراک بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ متوازن خوراک نہیں دے رہے ایک طرح کی برابر کسن کے خوراک نہیں دے رہے اس میں ساری چیزیں مکمل ہوں تو بھی یہ مسئلہ آتا ہے سمٹائم فارمر بہت زیادہ ڈی اے پی کا یوز کر لیتا ہے یا بہت زیادہ یوریہ کا یوز کر لیتا ہے تب بھی ڈی شیپنگ ہو جاتی ہے تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ مسائلہ سکتے ہیں اگر آپ کا کھیل انسیکٹ کی اٹیک میں ہے بہت زیادہ سٹریس میں ہے تو بھی ڈی شیپنگ ہو سکتی ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتا کیا کہ جب فروٹ پلانٹ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ خوراک کی ترسیل پوری نہیں پور پا رہی ہوتی پوری خوراک نہیں مل پا رہی ہوتی جس کی وجہ سے کچھ فروٹ ڈی شیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کھیت میں ڈی شیپنگ ہو سکتی ہے یہ تو آپ کو ڈی شیپنگ ایک وجہ ہے دوسری ان کی وجہ سے جو مسائل آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو اموشن ہو سکتی ہے جو چھوٹے فروٹ ہیں وہ بھی گرنے کی وجہ بن سکتی ہے سنٹیمز چھوٹا فروٹ گر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی وجہ بن سکتی ہے یہ ساری وجوہات کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائیں جس میں انسٹ کا اٹیک ہے پور پولینیشن ہے خوراک کی کمی ہو سکتی ہے یہ ایک ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے فروٹ گر بھی سکتا ہے جو چھوٹا فروٹ گرتا ہے وہ بھی یہ ایک وجہ بن سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ مسائل آ رہے ہیں تو ان چیز ان کو طرف دھیان دیجئے ان چیزوں کو کوشش کریں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ پولینیشن کو دیکھیں آپ کو کوشش کریں کہ ہنی بیز کو دن میں صبح آتی ہیں تو اگر آپ صبح کے ٹائم دن میں دن میں سپری نہ کریں پیسٹی سائیڈز کے یا پنجی سائیڈز کے سپری نہ کریں سیکنڈ ٹائم میں سپری کریں تو آپ کی کھیت میں ہنی بیز آئیں گی اور پولینیشن کا کام کریں گے وہ پھر ڈسٹرگ نہیں ہوگی جب آپ دن میں سپری کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہنی بیز پھر آپ کی خیرت میں نہیں آتی اور پھر آپ کو دوسرے مسائل آتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے گروپس میں جو آپ نے گروپس بنائے ہوئے فارمس کے ہمیں شیئر کریں تاکہ اور بھائیوں کو بھی اس کا فائنڈ آؤ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میری ورسیپ کے نمبر میں مجھے ٹیکس کیجئے یا وائس میسیج کیجئے پلیز کال مجھ کیجئے سم ٹائم ہا فارغ نہیں ہوتا تو کال مجھ کریں اپنا مسئلہ وائس میسیج پہ بھیج دیں تو میں انشاءاللہ وقت نکال کے اس کا حل نکال دوں گا ٹھیک ہے تو امیاد رکھئے انشاءاللہ ایک نئے گوڑی کے ساتھ بارہ حاضر ہیں سبتے کے لئے اسلام بروپ